دوہا زہرہ کیس سے متعلق انکر پرسن اکراور حسن کا تحرکہ خیص انکشاف کراچی سے لاہور جا کر پرسن کی شادی کرنے والی دوہا زہرہ کا کیس اس وقت پورے ملک میں زبان زیادہ عام ہیں کوئی لڑکی کی پسند کی شادی کا حامی ہے تو کوئی والدین کی حمایت کرتا نظر آتا ہے تاہم وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ مزید اُلھجتا جا رہا ہے کیس میں ہم خوفناک ثبوت سامنے آنے کے بعد ٹیم سرعام نے تحقیقات کو روکنے کا فیصلہ کر لیا اکراور حسن نے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس خبر کو سنجیدگی سے لینے کی گزارش کی اکراور حسن نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دوہا زہرہ کو جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس گینگ کا جو شخص ہم سے راپنے میں تھا اور جس کی مدد سے ہم تمام تر ثبوت اکھٹا کر رہے تھے اور بہت سے ثبوت ہمارے پاس اس وقت موجود بھی ہیں جو ہم عدالت میں اور پوری قوم کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن فی الحال ہم آگے اس تحقیقات کو نہیں بڑھا سکتے اس بات کو جاننے کے بعد کہ دوہا کو جان سے مار دیا جائے گا اس کی وجہ یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس کیس میں اس گینگ کو بے نکاب کر رہے ہیں چاہے وہ دوہا کے والدین ہو یا وہ صحافی انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے دوہا زہرہ کی جان گئی ہے بعد ازہ اس کو خودکشی کا رنگ دے دیا جائے گا آپ دوہا کو کوئی بھی انٹریو اٹھا کے دیکھ لیں اس بچی سے بار بار یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں زہیر کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی میں زہیر کی غیر موجودگی میں خودکشی کر لوں گی میں تو اس کے بنا رہی نہیں سکتی میں تو مار جاؤں گی یہ جملے دوہا سے بہر بار اس لیے کہلوائے جا رہے ہیں کیونکہ کیس زہیر اور گینگ کے حاصل نکلتا جا رہا ہے اور فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے اس کے بعد جو ابھی برا ہوتا ہے اس کا سارا ملبا والدین کے سر ڈال دیا جائے گا یہ انکشافات کرنے والا بھی اسی گینگ کا ایک کارندہ نکلا اس کیس میں اغوا اور جبری شادی کے حوارے سے والدین کی درخواستوں پر دوہا زہرہ کا میڈیکل ہو چکا ہے جس میں عمر کا تائین پندرہ سے سولہ سال تک ہے دوہا کے نکاخان اور گوا گرفتار ہیں اور دوہا کے شہر زہیر احمد کی حفاظتی زمانت کا کل آخر دن تھا اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا سید اکرال حسن نے قانون نافذ کرنے والا سے دوبارہ اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے اور دوہا جیسی معصوم بچی کو گینگ سے نجات دلائے جائے کیونکہ اب ریڈ لائن کروس ہونے جا رہی ہے موسیقی